اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم ہم کو سیدھا راستہ چلا راستہ ان کا جن پر تُو نے احسان کیا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل مدنی چینل ہمارے لیے بہت پیارے پیارے سلسلے لے کر آیا کرتا ہے کئی سلسلے الگ خوشبو اور الگ رنگ لیے ہوتے ہیں الحمدللہ آج سے مدنی چینل ایک بڑا ہی پیارا سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہے بہت ساری الجھنے بہت ساری مشکلیں بہت ساری کنفیوزنز انشاءاللہ اس سلسلے سے اب دور ہو جائیں گی بعض اوقات مذہبی معاملات پر دوست آپس میں بحث کرنے لگ جاتے ہیں کسی کم علم سے سوال کر لیا وہ اپنی انٹرپیٹیشن وہ اپنی وضاحت پیش کر دیتا ہے اور انسان کنفیوز ہو جاتا ہے تزبزب میں آ جاتا ہے کہ آخر درست کیا ہے کبھی کوئی تحرید نظر سے گزرتی ہے کبھی کوئی ویڈیو کلپ نظر کے سامنے آ جاتا ہے اور انسان ایک طرح سے کنفیوز ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے آخر درست کیا ہے یہ کون بتائے گا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو مدنی چینل الحمدللہ مفتی صاحب کے ساتھ سلسلہ لے کر آ رہا ہے آخر درست کیا ہے جی ہاں آپ کے سوالات ہوں گے آپ کی ایمیلز ہوں گی الجھنے ہوں گی کنفیوزنز ہوں گی اور انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے آخر درست کیا ہے اس سے پہلے کہ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں آئیے اپنے طریقہ کار کے مطابق درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلہ سنتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیاس قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے مسجد خوشبودار رکھیے میں حدیث پاک نکل فرماتے ہیں رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم نبی محتشم شفیع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے جو مجھ پر میرے حق کی تعظیم کے لئے درود پاک بھیجے اللہ تعالیٰ اس درود پاک سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جس کا ایک بازو مشرق میں ایک مغرب میں اللہ تعالیٰ اسے حکم فرماتا ہے صل على عبدی کما صل على نبی یعنی درود بھیج میرے اس بندے پر جیسے اس نے درود بھیجا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ فرشتہ قیامت تک اس پر درود بھیجتا رہتا ہے سبحان اللہ دنیا بر میں جہاں کہیں ہیں آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کچھ ای میلز موجود ہیں کچھ سوالات موجود ہیں آپ بھی ہمیں سوالات بھیج سکتے ہیں مگر کیسے اس کا طریقہ بتائیں گے تھوڑی دیر کے بعد مفتی صاحب سلسلے کا آغاز آجم کرنے جا رہے ہیں یہ پہلا سلسلہ ہے کچھ آپ بھی وضاحت فرمائیے کہ ہم اپنے سلسلے میں کس طرح کے موضوعات کو لیں گے تاکہ جس کے ذریعے مسلمانوں کی تشفیقہ تسلیقہ سامان آج کل عمومی طور پہ جو مسائل لوگوں میں عام ہیں اس میں بہت سارے تو وہی ہیں جن کا تعلق عام شرعی مسائل کے ساتھ ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے تجارے کے معاملات ہیں اس کے علاوہ ایک بہت بڑا معاملہ اور بڑی پریشان کن صورتحال یہ ہے کہ اس زمانے میں ہر آدمی کو یہ شوق ہے کہ اس کا جو دل کرے وہ بولے اللہ اللہ اور جس موضوع پر چاہے بولے خواہ اس موضوع کے متعلق اس کو نہ علف آتی ہو نہ بے آتی ہو اور اس کی جو تعمیر وہ اپنی عقل سے اور اپنی سمجھ سے چاہے کریں دنیاوی معاملات کے اندر تو کسی جگہ یہ چیز چل جاتی ہے اگر سے بہت ساری جگہوں پر یہ چیز نہیں چلے گی کوئی آدمی اٹھ کر اگر میڈیکل کے شعبے میں جو ہے وہ اپنا بولنا شروع کر دے تو سارے اس کو چھپ کر کے بٹھا دے گئے کہ تمہاری میر بانی ہے تمہیں کچھ نہیں آتا تو کچھ نہیں بولو لیکن اس کے باوجود بہرحال بہت سارے وہ معاملات ہیں جن میں آدمیوں کو معلومات نہیں ہوتی سرسری طور پر کہیں کوئی کتابچہ پڑھ لیا کہیں کوئی رسالہ پڑھ لیا کوئی دو چار سطرے پڑھ لی اور اسی کو لے کر اپنی ذہن کے اندر اس کو کچھ مزید اس میں اضافہ کیا اور اس کو اپنا ایک کونسپٹ بنا کر پیش کر دیتے ہیں اب دنیاوی معاملات کے اندر بھی یہ چیز خطرناک ہوتی ہے کیونکہ ہر معاملے میں ہر شخص کو ٹانگڑ آنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن زیادہ خطرناک معاملہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب دین کو بھی یہ سمجھ لیا جائے کہ دین بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ہر شخص جو چاہے عقیدہ بنا لے جو چاہے کونسپٹ اپنا بنا لے جو چاہے کسی آیت حدیث یا عقیدے کی انٹرپرٹیشن کریں اور اپنی مرض سے جیسی تعبیریں چاہے کریں اور پھر جب اس کو سمجھایا جائے اور اسے یہ کہا جائے کہ بھئی دین کے معاملے کے اندر چونکہ آپ اتھارٹی نہیں ہیں اور آپ کا علم کامل نہیں ہے لہذا آپ اپنی طرف سے رائے نہ دیں تو اس وقت ان کی حالت تقریباً وہی ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ رشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ تَقِ اللَّهَ آخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ کہ جب اسے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر کسی معاملے میں اسے کہا جائے اللہ سے ڈر آخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ تو اس کی عزت جو ہے وہ اسے گناہ پر اُبھارتی ہے یعنی وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی مجھے کم علم کہے کوئی میری تشریح اور تابیر کو تسلیم نہ کرے اور جیسے کسی اہل آدمی کو سمجھنے کا حق حاصل ہے اسی طرح مجھے بھی سمجھنے کا حق حاصل ہے جبکہ دین کا معاملہ ایسا نہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک نازل فرمایا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں مبارکہ ہیں اب ان کی تشریح و تعبیر کا ایک خاص بیک گرونڈ ہوتا ہے اس کا ایک خاص طریقہ ایک کار ہوتا ہے جس طرح ہر شعبے کی تشریح و تعبیر کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے تو اب چونکہ لوگوں میں ایسا محول بن گیا کہ دو دوست اگر آپس میں بیٹھے ہوئے اور دین کے کسی معاملے پہ بحث شروع کریں گے تو جس کے ذہن میں جو ہوگا وہ بیان کر دے گا اور آخر میں یہ کہے گا کہ بھئی میں تو یہ سمجھتا ہوں میں تو یہ سمجھتا ہوں یعنی اس کے اندر تسلیم کا سمجھ نہیں آتا کہ اس کے اندر حق قبول کرنے کی بھی کوئی صورت ہے اس نے اتنا کہہ دینا اس کا کافیہ کہ بھئی بس میں یہ سمجھتا ہوں آپ جو مرضی تعبیر تشریح کرے میرا دل یہ کہتا ہے میری عقل یہ کہتی ہے مجھے یوں سمجھ آتا ہے یہ اس چیز کا دین کے اندر کوئی اعتبار نہیں ہے آپ کی عقل کیا سمجھتی ہے اس پر مدار نہیں قرآن کیا بیان فرماتا ہے حدیث کیا بیان فرماتی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے ماہرین کیا کہتے ہیں جو ان کا کہا ہوا ہے وہ معتبر ہے ہر آدمی کا کہنا معتبر نہیں تو یہ دوستوں کی بحث اس کے اندر بھی اس طرح کے موضوع چلتے ہیں پھر چونکہ بعد وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا قلم کسی شعبے کے اندر چلنا ہوتا ہے یا جن کو بولنے کا ملکہ حاصل ہوتا ہے تو وہ جہاں لکھ رہے ہوتے ہیں تو دنیا کے ساتھ دین کو بھی گھسیٹنا شروع کر دیتے ہیں اس کے اندر بولنے والے دنیا کے ساتھ دین کو بھی اپنی جو ہے وہ موضوع گفتگو بنا لیتے ہیں اور پھر جو اس کی تعبیر چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں تو یہ آج کل شاید جو ہے وہ وہ گمراہی کی بہت بڑی بنیاد یہ ہے کہ دین کی تعبیر ہر شخص نے اپنے اعتبار سے کرنا شروع کر دی خواہ وہ ایمان ہو خواہ وہ کفر ہو خواہ وہ گناہ کا معاملہ ہو خواہ وہ حقوق لیے باد ہو خواہ وہ دین کے مقاصد ہو ہر شخص نے میرے نزیق تو ایمان یہ ہے میرے نزیق مسلمان وہ ہے جو ایسا نہیں ہے وہ مسلمان نہیں اب اس نے ایک شیح کو بہت برا سمجھا اور جو اس برائی کا مرتقب ہے اس کی نظر میں وہ دارہ اسلام سے خارج ہے اسلام ایمان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قطعی چیزیں ہیں جن کی تعبیرات قرآن و حدیث کی روشنی میں موجود ہیں تو کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے ایمان کا معنی بیان کر دے اپنی طرف سے کفر کا معنی بیان کر دے اپنی طرف سے دین کا اسلام کا فہم قرآن کا اپنی طرف سے دین کی دیگر چیزوں کا تعبیر کرنا شروع کر دے اگر یہ معاملہ کھلے گا تو پھر دین کی کسی ایک تشریح کے اوپر کسی کا اتفاق ہوئی نہیں سکتا ایک لاکھ آدمی ہے ایک لاکھ آدمی اپنے ذہن کے اعتبار سے دین کا جدہ جدہ مانا کرتا رہے گا نتیجہ ہی ہوگا کہ ہمارا دین جو ہے وہ خوچ خوچ بن جائے گا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا مدنی چینل کے ناظرین اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ سلسلہ کتنا اہم اور انشاءاللہ بہت سادی رہنمائی ہمارے لیے سلسلے میں موجود ہوگی اپنے کامکات سے فارغ ہو جائیے توجہ کے ساتھ جب بھی یہ سلسلہ آنئر ہو ضرور اسے دیکھئے ہم آپ کے سوالات بھی شامل کریں گے بعض وقت انسان کے ذہن میں بڑی الجنیں ہوتی ہیں اور پریشان ہوتا ہے آخر درست کیا ہے ہمارا ایمیل ایڈرس آپ کو سکرین پر دکھایا جائے گا اس ایمیل ایڈرس پر آپ اپنے سوالات تفصیل کے ساتھ بھیجیں اپنے نام اور اپنے اپنا فون نمبر بھی ہو تو دیجئے تاکہ اگر ہمیں آپ سے اور مزید اس بارے میں کوئی بات کرنی ہو تو ہم بات کر سکیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات اگلے سلسلوں میں شامل کریں پیارے سلام بجو مفتی صاحب نے بات کی بڑی سمجھ آنے والی بات لوجیکل بات ہے آپ نے اگر اپنی فصل لگانی ہو تو آپ کسان سے مشورہ کریں گے یا ڈاکٹر سے کریں گے آپ نے علاج کروانا ہو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے یا کسی مزدور کے پاس جائیں گے آپ نے بیلڈنگ بنوانی ہو آپ کسی ٹھیکے دار کے پاس جائیں گے یا کسی سائنٹسٹ کے پاس جائیں گے تو پتا چلا جو کام کروانا ہوتا ہے اس کے ماہر سے مشورہ لیا جاتا ہے اسی ماہر سے رابطہ کیا جاتا ہے مگر یہ اسلام کے ساتھ کیسی سازش ہے کہ جب اسلام پہ بات کرنی ہے دین اور ایمان پر بات کرنی ہے قرآن و حدیث پہ بات کرنی ہے تو جو عالم نہیں ہے جو مفتی نہیں ہے جو اس کا مائر نہیں ہے وہ بحثیں کیے جا رہے ہیں تو پلیز اس سے ہمیں اوائیڈ کرنا چاہیے یہ کام درست نہیں ہے مفتی صاحب ہم انشاءاللہ سوالات کا سلسلہ تو شروع کریں گے یہاں کئی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہوں گے ایسے بعض اوقات لوگ بیٹھے ہوتے ہیں رات کو بیٹھے چار دوست بیٹھ گئے اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے حدیث پاک میں تو یہ ہے قرآن میں تو یوں آیا ہے اس طرح کی باتیں کن لوگوں کو کرنی چاہیے اور جو ایسی کرتے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے دیکھیں یہاں پر دو چیزیں جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے جیسے ہماری عام گفتگو کے اندر بھی ہے بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ کوئی شخص بیٹھے بٹھا ہے بول دیتا ہے یا لکھ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا جبکہ وہ بات نہ قرآن میں ہوتی نہ حدیثِ قدسی میں ہوتی یعنی ہوتی وہ حدیث ہے لیکن بولنے والا لکھنے والا اس کو قرآن گیا کے لکھ دیتا ہے دوسرا نمبر بھی یہ ہوتا ہے بعض اوقات لکھ دیتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں یہ آیا جبکہ وہ کسی بزرگ کا کول ہوتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کسی بات کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا حدیثِ مبارک میں آیا تو پہلے اس بات کی تصدیق موجود ہو کہ واقعی وہ بات قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے ایسا نہ ہو کہ وہ بات قرآن میں ہے ہی نہیں اور کہنے والا یہ کہہ رہا قرآن میں ہے اب جو بات قرآن میں نہیں ہے اور کوئی بولے کہ یہ قرآن میں ہے تو اس کا حکم کیا بنے گا غیر قرآن کو اس نے قرآن میں شامل کر دیا بہاراً ایک سینسٹی معاملہ ہے آپ کسی بات کے بارے میں یہ کہہ رہے یہ قرآن ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا کلام ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے جبراعی الہمین علیہ السلام کے دلیے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جبکہ وہ بات ہے ہی نہیں تو کہنے والے نے اس کو قرآن کہہ کر کتنی جگہوں پر غلط باتوں کا ارتکاب کی ہے اسی طرح حدیثِ مبارک کا معاملہ ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے یعنی سرکارِ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیثِ مبارک نہیں ہے آپ کا وہ فرمان نہیں ہے اور کوئی شخص یہ کہے کہ نبی پاک علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے اس کے بارے میں اس حدیثِ متواتر کے اندر فرمایا گیا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے تو کسی شہ کے بارے میں یہ کہنا یہ قرآن میں ہے یا یہ کہنا کہ یہ حدیث ہے یہ بڑا نازوک معاملہ ہے جب تک سو فیصد اس بات کی تصدیق نہ ہو جائے کہ یہ قرآن میں ہے یا یہ حدیث میں ہے تب تک اسے اللہ تعالیٰ کی طرف یا اسے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب نہیں کرنا چاہیے ایک بات دوسری بات یہ کہ جب کسی معاملے کے اندر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں یہ فرماتا ہے یا حدیث مبارک اس بارے میں یہ فرماتی ہے یہاں پر اس بات کا نالج ہونا ضروری ہے کہ واقعی وہ آیت اس بارے میں ہے بھی یا نہیں آپ بات کرنے مشرق کے بارے میں آیت ہے مغرب کے بارے میں آپ اس کو اٹھا کے اس کے اوپر منطبی کر دیں تو جب کوئی آیت یا حدیث بیان کی جائے تو جو اس کا محمل اور مصداق ہے اسے اسی پر محمول کیا جائے گا اسے ہٹ کر اگر کوئی قرآن و حدیث کی انٹرپنٹیشن کریں گے تو وہ حرام و ناجائس تیسری بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ کسی معاملے کے اندر کوئی حدیث ہے آیت بیان کر دیں اور ایک یہ ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث بیان کر کے اس کی وضاحت اپنی طرف سے شروع کر دیں اب یہ جو معاملہ ہے یہ ہے سب سے زیادہ تینوں معاملہ تقریباً سب سے زیادہ ہیں کہ آیت حدیث کا پتہ نہیں ہے اور کوڑ گردی کہ آیت حدیث ہے یا جو ہے وہ کس معاملے کے بارے میں ہے جہاں دل کیا اس کو ڈال دیا کبھی یہاں بھی یہ آتی ہے تیسرے نمبر میں یہ ہے کہ آیت حدیث کا مطلب کیا ہے اب اپنی طرف سے اس کی تشریح کی حدیث سے مبارک ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال فی القرآن برعیہی فلیتبوہ مقعدہ من اللہ فرمایا جو قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کہے جو اپنی رائے سے اپنے خیال سے کوئی قرآن کے اندر بات کہے یعنی اس کی تشریح کے اندر اس کی تفسیر کے اندر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے یعنی قرآن کی تشریح اپنی طرف سے کرنے کی اجازت نہیں ہے اور یہ وہ تشریح ہے جو نہ اہل آدمی کرے ایک اہل آدمی جس کی اپنی شرائط ہیں جس کے اپنے مدارج ہیں وہ کرتا ہے تو اس کی ایک اپنی بات ہے لیکن جس آدمی کو قرآن و حدیث پر عبور نہیں ہے جو قرآن کے علوم حدیث کے علوم کو نہیں جانتا اور اپنی طرف سے قرآن پاکی تشریح کرتا ہے اس پر یہ حدیث مبارک منطبق ہوتی ہے کہ جو قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے تو اب ہمارے ہاں لوگوں کی جرت کس حد تک بڑھ چکی ہے ہر آدمی کہتا ہے کہ ترجمہ قرآن پڑھ کے میں جو چاہوں اس کی تشریح کر دوں بلکہ بعد ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ قرآن پاک سامنے رکھا ہوا اس کی تشریح کر رہے ہیں اور آپ یقین کیجئے کہ اس تشریح کا نوے فیصد حصہ خود قرآن کے خلاف ہوتا ہے حدیث کے خلاف ہوتا ہے اس نے سائنس پڑھی ہوئی ہے وہ سارے قرآن کے اندر سائنسی جو وہ ڈال دے گا تو یہ جو اپنی برزی سے قرآن و حدیث کی اس طرح کی تشریحات ہیں اس کے بارے میں اقل کے اعتبار سے ایک بات کہنا کہ میں جب آپ کو مہارت نہیں آپ اس کے اوپر گلام نہ کریں آپ کا شعبہ ہی نہیں ہے آپ آتی نہ کریں یہ ایک جدہ بات ہے لیکن اس سے ہٹ کر جدہ گانا حدیث مبارک سراحت کے ساتھ موجود کہ جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کہی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا اپنے قرآن و حدیث کے بارے میں اپنی رائے قائم کرنے والوں کے بارے میں تو فرما دیا لیکن ہمارے یقین بہت سارے ناظرین کرو لوگ امیدیں سن رہے ہوں گے ایسے لوگوں سے سوالات کرنے والوں کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرما دیں کہ پھر اگر یہ لوگ سوال کرنا چھوڑ دینا تو شاید یہ معاملہ کم ہو جائے لیکن جو سامنے نظر آتا ہے تھوڑا سا لگتا ہے کہ بھئی یہ جواب دے سکتا ہے تو ہر طرح کا سوال اس سے کر لیا جاتا ہے تو سوال کرنے والوں کو بھی کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے کہ کس سے پوچھیں سوال دیکھیں یہ ایک بڑی آسان سی بات ہے جو آدمی کسی بھی شئے کے اندر احل کو چھوڑ کر نا احل پہ جائے گا وہ اپنی جان پر ظلم کریں آپ ڈاکٹر کے بات جانے کی بجائے آپ نے ایک آدمی کے بارے میں پڑھا ہے کہ اخبار کے اندر جو طیب کا صفحہ شائع ہوتا ہے یہ بندہ ہر مرتبہ روزانہ پڑھتا ہے تو چونکہ یہ طیب کا صفحہ روزانہ ہی پڑھتا ہے اس کی تو بہت معلومات ہوں گی اب آپ اپنا علاج کروانے اس کے پاس چلے جائیں تو مجھے یہ بتائیے کہ اس نے جتنا آپ پہ ظلم کیا اس سے زیادہ آپ نے خود اپنی جان پہ ظلم کیا آپ ڈاکٹر کے بات نہیں گئے آپ نے تی بکار روزانہ کا صفحہ پڑھنے والے کے بات چلے گئے ایک بندہ اخبار کے اندر صرف جو ہے وہ جو دینی کولم چھپتا ہے وہ اس کو پڑھتا ہے آپ نے اس کو مفتی سمجھ لی ہے کہ بھائی یہ چونکہ روزانہ پانچ مسئلے یا جمعے کے جمعے صفحہ چھپتا ہے پانچ مسئلے پڑھتا ہے اس کو پانچ مسئلے آتے لیے اس سے مسئلہ پوچھنے چلا جاؤ تو بھائی وہ شعبے کا ماہر نہیں جہاں سے وہ پڑھ رہا ہے یا تو اس کے پاس چلے جاؤ وہ اصل آدمی ہے تو جو آدمی کسی سے جب کسی نے مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے تو جیسے دنیا کے ہر کام کے اندر ہمیں اتنی عقل ضرور ہے کہ ہم اس کام کے ماہر کے پاس جاتے جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کسی آدمی کی گاڑی خراب ہوگی تو وہ سائیکل کے پینچر لگوانے والے کے پاس نہیں جائے گا کہ بھائی میری کار کا بھی پینچر لگوانے والے کے پاس نہیں جائے گا اسی طرح اور بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں تو اسی طرح دینی معلومات جب لینی ہے جب ہمیں اپنی جان کی اتنی فکر ہے کہ ہم کسی نا اہل کے پاس اس لیے نہیں جاتے کہ ہماری جان ہی نہ چلی جائے تو ہم دینی اعتبار سے کسی نا اہل کے پاس جب جان کی فکر ہے تو ایمان کی فکر کیوں نہیں جب جان کے بارے میں اور آپ اپنی صرف اشیاء مملوکہ کے بارے میں اپنی گاڑی موٹر سائیکل گھر کی چیزیں فریج ہیں الیکٹریشن کے سامان ہیں اب ان کے بارے میں ہر چیز کے اندر اس بات کی احتیاط رکھتے ہیں اور اسی کے ماہر کے پاس جاتے ہیں تو دین کو ایسا کھلونا اور دین کو ایسا مزاگ اتنی ہرکی چیز کیوں بنا لیا گیا کہ دین کے معاملے کے اندر آپ جو ساجہ ماجہ جیسا بھی آدمی ہے اس کے پاس چلے جائیں وہ جاگے اس سے مسئلہ پوچھنا شروع کر دیں اس لیے دین کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے تو فرما دیا کہ علم والوں سے پوچھو اب علم والا کون ہے اگر آپ نے تفسیر کی بات پوچھنی ہے تو آپ اس کے بعد جائیں جس کو تفسیر کا علم اگر حدیث کی پوچھنی ہے اب اس کے بعد جائیں جس کو حدیث کا علم اگر آپ نے فقیحی مسئلہ پوچھنا ہے تو آپ کسی فقہ کے ماہر کے پاس جائیں کسی مفتی کے پاس جائیں حدیث پوچھنے کے لیے فقیح کے پاس جائیں گے تو شاید مسئلہ حل نہ ہو فق پوچھنے کے لیے مفسر کے پاس جائیں گے تو شاید مسئلہ حل نہ ہو ہاں جس نے قرآن حدیث فق تینوں پڑے ہوگئے اگر آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو دین کی صحیح تشریح کر دے گا آپ کے سامنے صحیح مسئلہ بھی بیان کر دے گا اب ہوتا کیا ہے ایک آدمی کی شادی ہوتی ہے تو جب تک اس کے بچے نہیں ہیں تو وہ کسی چارل سپیشلیس کو فکر نہیں ہوتی ہے اس کو پتا ہے کہ میرے مجھے حاجت ہی نہیں ہے میں بیمار ہوں گا یا میری بیوی بیمار ہوگی تو میں چارل سپیشلیس کے پاس ہو جانے سے رہا لیکن جب بچے ہوتے ہیں تو پہلے نمبر پر دوستوں سے پوچھتا جب بچے پیدا ہوئے اور چارل سپیشلیس کا ایڈریس معلوم کرنے کی ضرورت پیش آئی اور اس کے بارے میں تسلیم بھی کروا لیتے ہیں دو چار سے تسلیم بھی لیتے ہیں کہ یار واقعی ماشاءاللہ اچھا ہے نا تو اب فیس کی پرواہ کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے لیکن اس کی مہارت کی پرواہ ضرور کرتے ہیں کم فیس ہے ناہل تو بچے کی جان کوئی خطرہ میں نہیں ڈالے گا تو جب آپ دیگر ہر چیز کے بارے میں معلومات لیتے ہیں اسی طرح دین کے بارے میں بھی اپنے قربو جوار کے اندر یہ معلومات لینی چاہیے کہ ہمارے قربو جوار میں یا ہماری رسائی کے اندر دین کا صحیح جاننے والا کون ہے جس کا عقیدہ صحیح ہو جس کا علم صحیح ہو جس کا عمل صحیح ہو اس کے بارے میں آپ معلومات نہیں کر رکھیں اب جب آپ کو مسئلے کی ضرورت بیش آئے اب یا اس کے پاس خود چل کر چلے جائے ورنہ ہمارے دمانے میں فون ہے موبائل ہے اس کے ذریعے آسانی سے رابطہ کر سکتے تو آپ اس کے ذریعے معلومات لیں تو یہ ایک آسان طریقہ ہے کہ دینی مسئلہ معلوم کرنا ہے اس میں صرف اپنے امام مسجد پر انحصار نہ کریں کہ آئیمہ مساجد بہرحال شہری مسائل میں اتنے ماہر نہیں ہوتے ہو سکتا نماز کے مسئلے آتے ہوں لیکن اکثر ہو بیشتر جو دکی کاروبار کے تجارت کے دیگر چیزوں کے مسائلہ وہ ان سے نابلد ہوتے اور اسی طرح صرف کوئی خطیب ہے تو اب اس کی خطابت کی وجہ سے اس کی طرف رجوع کریں ایسا نہیں ہے کسی کے بارے میں تسلی کر لیں واقعی دینی اچھی معلومات رکھتا ہے اس کے بعد ہم اس سے نہ کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آخر درست کیا ہے پوچھنا کس سے ہے یہ بھی پتا چل گیا اور انشاءاللہ بلیت کر لیں مدنی چنل کے ناظرین کہ انشاءاللہ جس طرح مفتی صاحب نے بہت واضح اندازم بتایا کہ پوچھنا کن سے ہے اہلِ علم لوگوں سے اور الحمدللہ دعوت اسلامی آپ کی یہ مشکل بھی آسان کیے دیتی ہے پاکستان میں کئی جگہوں پر دارالفتہ علی سنت قائم ہیں ان کے نمبرز ان کے ایمیل ایڈرس وقتن فوقتن آپ چینل پر دیکھتے ہیں ہمارے سلسلے کا ایمیل ایڈرس آپ کو دکھائے جا رہا ہوگا دارالفتہ علی سنت ہمارا الحمدللہ ہفتے میں دو بار سلسلہ مونیر کرتے ہیں اس پہ بھی ایمیل ایڈرس موجود ہوتا ہے آپ رابطہ کیجئے جو علم نہیں رکھتا جو بے علم ہے اس سے سوال کر کے اپنی جان پر اور اپنے ایمان پر ایسا نہ کیجئے کہ آپ مشکل میں آ جائیں اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں آج بہت کلیر ہو گیا یہ کونسپ کہ پوچھنا کس سے ہے اور جواب کس نے دینا ہے ہر کسی نے جواب نہیں دینا مفتی صاحب اب چلتے ہیں سوالات کی طرف آپ نے باتوں باتوں میں بہت سارے سوالات تو خود ہی ہمیں بتا دیئے کہ لوگ اپنی طرف سے انٹرپٹیٹ کر دیتے ہیں اپنی طرف سے اس کی تشریف بیان کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ ایمان ہے میرے نزدی آج یہ واضح فرمایا کہ ایمان کہتے کس کو ہیں دیکھیں ایمان کی ایک تو جسے یہ کہیں کہ ایک استلاحی تعریف ہے استلاحی تعریف کے علاوہ جو ہے ایمان کے بارے میں دو تعبیریں کی جاتی ہیں ایک ہے نفس ایمان اور ایک ہے ایمان کامل ہمیں جو حکم ہے نفس ایمان تو ہر مسلمان کو حاصل ہے جس کے اوپر ایمان کی تعریف صادق ہے اس کے بعد ایمان کامل کا درجہ آتا ہے پہلے ایمان کی میں تعریف فرض کر دوں ایمان کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کی طرف سے جو کچھ لے کر آئے ان تمام چیزوں کو دل سے تسلیم کر لینا مان لینا جو کچھ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کی طرف سے لے کر آئے یہ تو ہے ایمان کی سب سے بنیادی تعریف اب آگے پھر اس کی کسی نے کچھ تشریح کی ہے کسی نے کچھ مزید وضاحت کی ہے جیسے ایمان مجمل کے اندر ایمان مفصل کے اندر جو ہے وہ بات کی جاتی آمنت باللہ کما ہوا بی اسمائی وصفاتی تو یہ اصل میں کچھ ایمان کی مزید اس میں کچھ چیزیں ایڈ کر کے اس کی وضاحت ہے اور اسی طرح ایمان مفصل ہے اس میں مزید ان چیزوں کی تشریح آ جاتی ہے جن کے اوپر بقاعدہ ایمان لائے جاتا ہے تو آمنت باللہ وملائکتی وکتبی ورسولی والیوم الآخری والقدری خیری والشری من اللہ تعالی والبعثی بعد الموت اللہ تعالی پر فرشتوں پر نبیوں پر کتابوں پر برنے کے بعد اٹھائے جانے پر تقدیر پر ایمان لیکن جو بنیادی تعریف ہے وہی ہے جو میں نے عرض کی ہے جو علم القلام کے علم العقائد کے ماہر علماء نے بیان کی اور جو کتابوں کے اندر موجود ہے کہ نبی اللہ کی طرف سے جو کچھ لے کر آئے ان تمام باتوں کی تصدیق کرنے کا نام ایمان اب کوئی شخص تب تک کسی کو اس تعریف سے خارج نہیں کر سکتا جب تک اس تعریف کے متصادم اس کے برعکس اس کے الڑ کوئی چیز ثابت نہ ہو جسے ہم جو ہے وہ کفر کی تعریف کے اندر اگر آپ ہم لے کر آئے تو اس کے اندر بیان کریں گے اب اس کے بعد درجہ آتا ہے ایمان کامل کا ایک آدمی نے کلمہ پڑھا جیسے کوئی بھی آدمی غیر مسلم آتا ہے ہمارے سامنے آ کر وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے یہ مسلمان ہو گئے اب چونکہ ایمان کے اندر قوت ایمان میں مضبوطی ایمان کے اندر پختگی ایمان کی نورانیت میں اضافہ ایمان کی روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا ایمان بڑا کمزور سا ہوتا ہے دوسرے کا اس کی بریش پر بڑا مضبوط ہوتا ہے ایک کامل الی ایمان ہے ایک ناقص الی ایمان ہے اب وہ کیا ہے ایک آدمی پانچوں نمازیں پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے حج کرتا ہے زکاہ دیتا ہے خوف خدا رکھتا ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے حقوق العباد ادا کرتا ہے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتا ہے گناہوں سے بچتا ہے ظاہری باطنی بری چیزوں سے بچتا ہے اچھے اخلاق اپناتا ہے بری اخلاق سے بچتا ہے یہ جتنی چیزیں بڑھتی جائیں گی اس کے ایمان کا کمال اتنا بڑھتا جائے گا اس کے ایمان کی روحانیت میں اتنا اضافہ ہوتا جائے گا اب یہاں پر یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی آدمی نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا اس گناہ کی بنا پر اسے یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی یہ دارہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے ماں باپ کو ستا دیا کسی نے ماں باپ کو ستایا اور کسی آدمی کو ماں باپ کی خدمت کا جو نیکی ہے اس کے اوپر وہ بڑا ایکسائٹڈ ہے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ کسی نیکی کے اندر یا کسی گناہ کے بارے میں بڑے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں ماں باپ کے بارے میں وہ کہتا بھائی جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا میں تو اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتا یہ وہ جملہ ہے جس پر شریعت کی گریفت آتی ہے کہ آپ کو کسی نے اختیار دیا کہ آپ یہ کہیں جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا وہ دارہ اسلام سے خارج ہے وہ مسلمان نہیں ہیں میں اسے مسلمان نہیں سمجھتا تم کیوں نہیں سمجھتے اسے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ قرآن کرے گا یا حدیث کرے گی یا قرآن و حدیث کو سمجھنے والے اس کے بارے میں وضاحت کر دیں گے لیکن آپ تو یہ نہیں کہہ سکتے اور وہ بھی صرف اپنی اقل کی وجہ سے اسی طرح کسی آدمی کو ظلم سے بڑی نفرت ہونی چاہیے ہریک ہونی چاہیے اب ایک آدمی بڑا ظالم ہے پروسیوں پر ظلم کرتا ہے ماں باپ پر ظلم کرتا ہے دوسروں پر ظلم کرتا ہے ہم اس کو یہ تو کہہ سکتے ہیں اور ہم کہیں گے کہ یہ کامل ایمان والا نہیں اس کا ایمان ناقص ایمان کا جو میعیار شریعت کو مطلوب ہے وہ اس میں نہیں ہے ایمان کا جو کمال اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے وہ اس کے اندر نہیں ہے یہ ساری جو تعبیریں ہم جتنی بھی کر سکے وہ کر سکتے ہیں لیکن یہ کہیں کہ بھئی جو ظلم کرتا ہے وہ مسلمان ہے ہی نہیں ملاوٹ کرنے والا کو بہت دلو ایسا نہیں ہے یہاں پر یہ ہوتا ہے بعض وقت احادیث کے اندر اس طرح کے جملے ہوتے ہیں کہ وہ اس کا ایمان نہیں اس کا دین نہیں وہ اصل میں وہ اس شیع کی قباحت میں شدت بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے یا یہ بیان کرنے کے لیے کہ یہ مسلمان کا کام نہیں ہے یہ غیر مسلم کا کام یہ بہنمازی کے بارے میں لیکن جب ہمارے ہاں کے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ان کا کونسیب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایمان کامل کی نفی کر رہے ہیں وہ بیسیکلی اس کو اپنی طرف سے اسلام سے خارج کر رہے ہوتے ہیں ایسا کہنے والا یہ دین کی حقیقی تشریح و تعبیر جو ایمان کے بارے میں ہے یہ اس کے اوپر اپنی جارہ داری قائم کرنے والا ہے یہ اس کی غلط تشریح و تعبیر کرنے والا یہ گناہ گار ہے یہ اپنی رائے سے دین کے اندر ایک بات کر رہا ہے یہاں ایک بات ذہن میں آ رہی تھی کہ بعض اوقات کوئی بڑا ظلم کوئی کر دیتا ہے کوئی بڑا جرم کر دیتا ہے اس کے بعد لوگ کہتے ہیں یہ کرنے والا تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا تو اب یہ وہ کہنا ہوا یا یہ تو ایک مجموعی بات ہو گئی اصل میں یہ جملے کی نویہ دیکھیں یہ کرنے والا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا اس کی اندر اس جملے میں تو مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ کرنا یہ کسی مسلمان کا کام نہیں یہ مسلمان کا کام نہیں ہے یہ جملہ اس معنی کے اعتبار سے درست ہے لیکن اگر اسی جملے کا دوسرا معنی لیا جائے یا جملہ دوسرا بولا جائے کہ یہ آدمی حقیقی دارہ اسلام سے خارج ہے تو ایسی وعد نہیں ہے لہذا اس طرح کے جملوں کی تعبیر میں تھوڑا سا احتیاسے کام لینا چاہیے اگر ایک کی طبیعت کے اندر غصہ یا اس طرح کی کوئی چیز ہے تو اس کا یہ مدلب نہیں ہے کہ وہ دین دنیا کی ہر چیز کو نچوڑنا ہی شروع کر دیں وہ اپنی طبیعت کو درست استعمال کرے یا غلط استعمال کرے لیکن کم از کم دینی تعبیرات کو مشک ستم نہ بناے اسے تختہ مشک نہ بناے کہ اپنی ساری چاند ماری اب یہ ایمان کی تعریف تو آپ نے بیان کر دی کفر کی تعریف بھی بیان ہو جائے جس کو دیکھو کافر کہہ دیا جاتا ہے تھوڑا ہمارا یہ بھی کلیر ہو جائے دیکھیں یہاں پر دو طرح کے لوگ ہیں ایک تو وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی جس نے کلمہ پڑھ لیا اب وہ کچھ بھی کر لے وہ کافر نہیں ہو سکتا ایسی بات نہیں دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو ہر تیسری بات کی اوپر ہے وہ فتوہ دے دیتے کہ یہ کافر ہے فتوہ دینے والے تو ہو سکتا ہے احتیاط کرتے ہوں گے دیکن جو اہل نہیں ہیں اکثر ان کی طرف سے افرات و تفرید ہوتا ہے دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ کسی کوئی مسلمان ہے اگر اس نے کوئی ایسا کام کیا یا ایسی بات کہی جو واقعی اسے اسلام سے نکال کر کفر میں داخل کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا ایسا نہیں ہے کہ کس نے کلمہ پڑھ لیا تو اب تا دمہ آخر اس کے لیے مہر لگی کہ اب یہ کافر نہیں ہو سکتا ایسا نہیں قرآن پاک کے اندر واضح طور پر آیتیں مبارک ہیں رشاد فرمایا قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو یہاں منافقوں سے خطاب کیا گیا اے منافقو کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسولوں کا مذاک اڑاتے ہو اب فرمایا لا تعتذیرو تم بہانے نہ مناو کہ ہم تو ایسے مذاک کر رہے تھے ہم تو ایسی باتچی خوشدیلی کے طور پر باتیں کر رہے تھے لا تعتذیرو بہانے نہ بناو قد کفر تم بعد ایمانکم تم اپنے ایمان کے بعد کافر ہو چکے اب اس سے زیادہ صراحت اور وضاحت کے ساتھ اور کیا فرمایا جائے گا کہ صراحتاں فرما دیا کہ اپنے ایمان کے بعد جو ظاہری طور پر تم نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے اور تم میں مسلمان شمار کیا جاتا تھا اس کے بعد تم اپنے اللہ رسول اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ استہزا کی وجہ سے کافر ہو چکے اور تمہارا یہ دل لگی کا عذر یہ تمہارا دوستوں کی گب شب کا عذر یہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے تو پہلی بات تو یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ گئے کوئی بندہ دارہ اسلام سے دوبارہ نکلی نہیں سکتا اگر وہ ایسا کام کرے گا تو وہ دارہ اسلام سے نکلے گا تو ایک آدمی جو ہے وہ اس نے کلمہ پڑھ لیا اب اس کے بعد کوئی بھی وہ دوسرا دین جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے اور اس کے بعد بولتا ہے کہ میں اسی دین پر ہوں اور وہی سارے کام کرتا ہے تو بھائی یہ اب کیا یہ لوگ اس کو یہ کہیں گے کہ یہ دارہ اسلام سے نہیں نکلا وہ قسمیں گھا رہا ہے وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے یہ کہہ رہے نہیں تو نے چونکہ کلمہ پڑھ لیا وہ دارہ اسلام سے نکل جائے گا تو اب اگر ایسی جگہ پر کسی نے کسی کے بارے میں کفر کی بات کہی اب وہاں پر یہ جو اس طرح کے جملے بولنے والے کہ بھئی ہم نے دارہ اسلام میں داخل ہونے کا کام چھوڑ کے نکالنے والا کام شروع کر دیا ایسی بات نہیں ہے ہمارا کام نکالنا نہیں ہے جو نکل جاتا ہم بیان کرتے تھے کہ بھئی یہ نکل گیا ٹھیک ہے اور کوئی اسلام قبول کر لیتا یہ بھی حقیقتاً اس کا فعل ہے ہم اس کو دعویٰ دیتے ہیں وہ آ جاتے ہیں ہم بول دیتے ہیں کہ یہ آ چکے ہیں ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ کہ ہر کوئی اپنی تعبیر کے اندر بولے کہ جیسے ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے ایک مرتبہ اس طرح کی بات شروع ہوئی تھی کہ ملاوٹ کرنے والے یا جو ہے وہ کرپشن کرنے والے اس طرح کی بہت ساری چیزوں کے اوپر جائے نا یہ بھی سارے جو ہے وہ مادلہ گستاخر رسول ہے کیوں اس لیے کہ نبی اباق علیہ السلام میں جو احکام دیئے یہ اس پر عمل نہیں کرتے بھائی احکام پر عمل نہ کرنا اور ہے اور احکام کا مزاق اڑانا اور ہے آپ دونوں کے اوپر ایک ہی استعلاق کیوں فٹ کر رہے ہیں دونوں کا مرتبہ دونوں کا جو ڈیفرنس ہے وہ بالکل واضح طور پر دونوں جدہ جدہ چیزیں ہیں تو اپنی طرف سے تعبیر و تشریح نہ کریں اب یہی معاملہ کفر کے اندر ہے کہ کفر کے بارے میں جو اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے کوئی شخص دارہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا اگرچہ وہ کتنا ہی بڑا گناہ کبیرہ کرنے والا ہو ٹھیک ہے شرک اور کفر جو ہے وہ بھی گناہ کبیرہ میں لیکن وہ کٹیگر ہی در اور ہو جاتی ہے اس سے نیچے کسی بھی قسم کا گناہ ہے وہ اس آدمی کو ایمان کامل سے خارج کر دیتا ہے ایمان کامل سے یعنی کمال سے خارج کرتا ہے اصل ہی ایمان سے خارج نہیں کرتا اصلا وہ بہرحال ایمان والا ہی قرار پاتا ہے تو لہذا کسی کے بارے میں کسی بھی بات کے اوپر یہ کہہ دینا کہ میں تو اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا یہ کہتے وقت تو سوچ دینا چاہیے کہ حدیث مبارک ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی کو کافر کہے تو وہ جو کفر کا حکم ہے اگر تو اس پر صحیح لگایا تو وہ تو اسی کے اوپر منطبق ہوگا اور اگر صحیح نہیں ہے تو اس بولنے والے پر لوٹ آئے گا تو کسی بھی جملے کسی بھی گناہ کے حوالے سے کسی بھی بات کے حوالے سے یہ بول دینا کہ میں اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا یہ مسلمان ہے ہی نہیں اس طرح کے جملوں کے استعمال سے لازمی طور پر احتراز کرنا چاہیے مجھے سب ماشاء اللہ آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا کہ کیسے لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں اور کن لوگوں کو ایمان سے خارج نہ سمجھا جائے لیکن ظاہر ہے ایک سلسلے میں ہم بہت ساری وضاحت تو نہیں بتا سکیں گے کیا ایسی ہمیں کوئی رہنمائی مل جائے کوئی ایسا ذریعہ مل جائے کہ پوری تعریف بھی ایمان کی پتا چل جائے کفر کے بارے میں بھی ساری معلومات ہمیں مل جائے پھر وہ جملے بھی پتا چل جائے وہ تو واضح طور پر سب کو معلوم ہونی چاہیے دوسرا اس موضوع پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اردو زبان میں انتہائی بہترین کتاب موجود ہے امیرہ علیہ السنت دامت برکات و مولاریہ کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب یہ انتہائی جامع کتاب ہے اور یقین کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اردو کے اندر اتنی جامع اور مفصل کتاب کوئی موجود نہیں تو مکتبہ دل مدینہ کی اس کتاب کا اگر مطالعہ کیا جائے بار بار مطالعہ کیا جائے اس کے وضاحت طرح مقامات کو علماء سے پوچھ پوچھ کر حل کیا جائے تو انشاءاللہ عزوجل یہ جملہ معلومات ایمان کی تعریف کفر کی تعریف کفریہ کلمات کی تعریف اس کے بارے میں پھر مزید جو اس کی تفصیلات ہو سکتی ہیں وہ انشاءاللہ عزوجل ساری معلوم ہو جائے ماشاءاللہ یہ کتاب دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.tawatislami.net سے بھی حاصل کی جا سکتے ہیں آپ اسے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا یہ انسائیکلو پی ڈیا اس ٹاپک پر اور ہر مسلمان کو ضرور اس کا مطالعہ کرنا چاہیے تو انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ مدینی چنل کے ناظرین اس کا مطالعہ بھی ضرور کریں گے مسلمان کو کافر کہنے والے کے بارے میں تو آپ نے بات کی لیا لیکن یہ بھی بڑا مشہور ہے کہ کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے یہاں کیا فرماتے ہیں اصل میں اس کا داروں مدار جو ہے وہ کہنے والے نے کس جگہ کے اعتبار سے کہا اس کے اعتبار سے اصل تو یہ ہے کہ کافر کو کافر کہا جائے گا قرآن پاک کے اندر وعدے طور پر ہے قل یا ایوہل کافروں اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اے کافروں یعنی کافروں سے وہ خاتم کر کے فرمایا کہ اے کافروں لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا وہاں پر ہے جہاں اس کی ضرورت ہو جہاں حالات اس کا تقاضہ کرتے ہو بلا وجہ کہ جہاں پر اس طرح کی بات کرنے کی حاجت نہیں اور بات کرنے سے الٹا فتنہ پیدا ہوگا وہاں پر جو حکمت کے تحت تعبیر ہے وہ اختیار کی جا سکتی ہے کیونکہ یہ بھی قرآن ہی کا حکم ہے کہ اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ بولاؤ اچھی تدبیر اور حکمت کے ساتھ اپنے رب کی را کی طرف بولاؤ تو لہذا کافر کو کافر ہی کہا جائے گا سمجھا بھی کافر ہی جائے گا یہ ہے کہ بلا وجہ جہاں اس کی حاجت نہیں ہے وہاں اس کی کوئی تسبیح کرنے کا نہیں کہہ رہا کہ آپ جو بردی شروع کر دو ماشاءاللہ بہت زبرتس انداز میں آپ نے ہماری رہنمائی فرما دی اور اب یہ بات تو ہو گئی کہ کفر کیا ہے ایمان کیا ہے اب اس میں مفتی صاحب بعض وقت کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسلام کے معاملات میں حکمتیں بڑی پوچھتے ہیں یہ حج کی سفر کی حکمت کیا ہے رمضان میں روز فرض ہو اس کی حکمت کیا ہے مغرب کے تین فرض ہیں شاہ کے چار ہیں اس میں حکمت کیا ہے عورت کے جناب وہ وراست میں ایک حصہ ہے مرد کے دو ہیں اس کی حکمت کیا ہے تو لوجکس کی بڑی بحث ہوتی ہے تو حکمتیں پوچھنا یا اس کے بارے میں سوچنا یہ درست ہے یہ بھی غلط کانسپٹ ہے دیکھیں یہاں بھردار و مدار پوچھنے والے کی نیت کے اوپر ہے ایک آدمی اسلامی احکام کی حکمتیں اس لئے پوچھتا ہے کہ حکمت معلوم ہونے سے اس کے ایمان میں اور قوت پیدا ہوتی ہے جیسے مثال کے طور پر ہم کبھی یہ پڑھیں کہ مسواہ کرنے کے یہ فائدیں اب مسواہ کے اوپر کوئی کتاب پڑھتے ہیں اور اس میں مسواہ کے فائدیں لکھیں تو نہ تمہارا دل خوش ہو جاتا ہے اور ہمیں جانا وہ اسلام کی محبت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اسی طرح ہم نماز کے فوائد پر جو دنیاوی ظاہری طبی جسمانی فوائد ہیں ہم وہ پڑھتے ہیں تو ہمارا دل بڑا خوش ہوتا ہے اور ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے نماز کا شوق پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے یہ ہے کہ حکمت معلوم کرنے کا مقصد یہ ہے اگر یہ چیز ہے تو اس میں اصلا کوئی حرج نہیں یہ اچھی چیز ہے دوسری بات یہ ہے کہ حکمت اس لیے پوچھی جا رہی ہے کہ اسے اس حکمت کے بغیر اس حکم اسلامی کے بارے میں تردد ہیں اب تردد اگر تو وسوسے کی حد تک ہے تو وسوسہ تو معیوب نہیں لیکن اب یہ اس کے دفعہ کے لیے وسوسہ دور کرنے کے لیے حکمتیں پوچھتا پھر رہا ہے یہ اس کا عمل خطرناک ہے کیونکہ کسی جگہ یہ مطمئن ہو پائے گا کسی جگہ مطمئن نہیں ہو پائے گا اب جہاں مطمئن نہیں ہوا وہ وسوسہ جڑ پکڑتے پکڑتے اس کو کسی اور گلی کے اندر لے جا سکتا ہے یہ دوسری بات تیسری بات یہ ہے کہ حکمت پوچھنا اس لیے ہے کہ اس کے ایمان کا مدار ہی اس پر ہے کہ یہ حکمت اگر سمجھ میں آئے گی تو یہ تسلیم کرے گا ونہ یہ تسلیم نہیں کرے گا اب اگر یہ بات ہے تو پھر یہ بندہ مسلمان ہی نہیں کیوں؟ اس لیے کہ ایمان ہے جو بن دیکھے مانتے ہیں خدا کو دیکھا نہیں مانتے جنت کو دیکھا نہیں مانتے جہنم کو دیکھا نہیں مانتے آخرت کو دیکھا نہیں مانتے بن دیکھے جو مانتے ہیں وہ ہے ایمان والے اور جو یہ تقاضی کرے کہ دیکھوں گا تو مانوں گا تو وہ پھر دیکھے گا تو ہی مانے گا اور جب وہ دیکھے گا تو مانے گا اس مانے کا اعتبار نہیں تو اب اس لکے مانے کا اعتبار نہیں یہ قرآن پا کے اندر واضح طور پر فرما دیا گیا ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو کوئی توبہ نہیں جو گناہ کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے اب موت آنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے سامنے غیب کا معاملہ کھل گیا فرشتے اس کو نظر آنا شروع ہو گئے عالم بالا عالم بردخ اس کے سامنے کھل چکا اب کہتا ہے انی تبت الان اب میں توبہ کرتا ہوں فرمایا لئی ستی توبہ ایسے بندے کی توبہ نہیں کیوں اس لیے کہ یہ بل دیکھے ماننے والا نہیں ہے اس نے دیکھ کر مانا اگر دیکھ کر ماننے کا یعنی حکمت پتا چلے تو مانوں گا مجھے وہ چیز جو ہے فیزیکلی نظر آئے تو مانوں گا اگر اسی پر مدار ہوتا پھر تو فیرون بھی ایمان والا ہوتا کیونکہ آخری وقت میں تو فیرون نے بھی کہہ دیا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں قرآن پاک کے اندر گیاروے پارے میں موجود ہے فرمایا یہ فیرون کے جملے ہیں فیرون کہتا ہے کہ میں ایمان لائے اس بات پر کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی کون جس پر ایمان لائے میں اس خدا پر ایمان لائے وَأَنَا مِنَا الْمُسْلِمِينَ اور میں مسلمان ہوں اس پر اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا کہ اب وَقَدْ عَسَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَا الْمُفْسِدِينَ اب تو یہ کہتا ہے کہ میں ایمان لائے حالنا کہ اس سے پہلے تو نافرمان تھا اور فسادی تھا یعنی اس سے پہلے تو کافر تھا تو جب فرشتوں کو دیکھا کہ فرشتے اسے واقع ڈبو رہے اور عذابِ الٰہی اس پر اتر چکا اور عالمِ غیب اس پر ظاہر ہو چکا اب اس کے بعد وہ ایمان لائے رہے پھر تو فرعون بھی ایمان لے آیا تھا تو لہذا یہ فرعونی ایمان جا ہے یہ معتبر نہیں ہے کہ مجھے حکمت کا پتہ چلے گا تو میں ایمان لاؤں گا مجھے اسلام کی میں وہ خنزیر حرام ہے نہیں مجھے اس کی وجوہات بتائیں تو میں تصدیم کروں گا شراب حرام ہے تو شراب تو پانی کی طرح شربت کی طرح شراب کی مجھے اس کے مذر اثرات کا پتہ چلے گا تو میں اس کو حرام مانوں گا اگر اس طرح کا ایمان ہے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں ہرگز ہرگز معتبر نہیں ہے ایسا ایمان فرعون کا ہے یا اس آدمی کا جس کے بارے میں پہلے آیت موارگاہ میں نے تلاب استغفراللہ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں بہت کچھ آج سیخہ ہوگا بہت درست باتیں بلکہ بہت چیزیں کریکٹ ہوئی ہوں گی ہماری انشاءاللہ اگلے سلسلے میں مزید ایسے سوالات اور ان کے جوابات لے کر حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے گا سلسلہ آخر درست کیا ہے انشاءاللہ ہماری رہنمائی کا سامان بنے گا مدنی چنل دیکھتے رہیے اس کی دعوت عام کرتے رہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں شریعت کے تقاضوں کے مطابق درست باتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہِ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم کو سیدھا راستہ چلا راستہ ان کا جن پر تُو نے احسان کیا